نئی حکومت آنے سے پہلے پیٹرول مہنگا قیمت میں دو روپے تیہتر پیسے اضافہ ایک لیٹر پیٹرول دو سو پچھتر روپے باسٹھ پیسے کا ہو گیا ہائی سپیڈ ڈیزل آٹھ روپے سینتیس پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو ستاسی روپے تینتیس پیسے ہو گئے شہریوں کی جانب سے قیمتیں بڑھنے پر غموں غصے کا اظہار آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری گیس کی قیمت میں سٹھ سٹھ فیصد تک اضافے کی منظوری پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے چار سو روپے فکس چارجز گیس کی کم از کم قیمت دو سو فی ایم ایم بی ٹی او مقرر نان پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے گیس کی قیمت پانچ سو سے بیالیس سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او مقرر نان پروٹیٹ کر سارفین سے ایک ہزار روپے فکس چارجز وصول کیے جائیں گے تندور، بیکٹیز، کیفے اور ہوتیلز کے لیے بھی گیس کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ اورنج لائن اور میٹرو بس کے قرائیوں میں پانچ روپے اضافہ اورنج چین کا کم سے کم قرائیہ دو بیس سے بڑھا کر پچیس روپے ہو گیا زیادہ سے زیادہ چالیس سے بڑھا کر پنتالیس روپے کرنے کی منظوری میٹرو بس کا کم از کم قرائیہ بھی پچیس روپے کر دیا گیا ہے مظہر بی بی پاک دامن کے لیے نئے راستوں کی تعمیر محسن اکوی کا درگاہ کا دورہ تعمیراتی کام دیکھے مظہر پر فاتحہ خوانی کی ملکی ترقی کے لیے دعا مانگی وزیراعلا گرین ٹاؤن میں آرگنائز کرائم جورنٹ کے ہیڈ کوارٹرز بھی گئے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا افسران اور عملے سے بھی ملے محسن اکوی کا ایک اور کارنامہ الڈی ای سیٹی ایف بلوک کے علاٹیوں کو قبضہ دے دیا وزیراعلا محسن اکوی نے لیٹر دیئے ایف بلوک والے دس سال سے پوزیشن کے منتظر تھے پانچ مرلے کے سات سو بیالیس پلوٹز کا قبضہ دیا گیا محسن اکوی نے محمد علاٹی کو سٹیٹ سے نیچے آ کر قبضے کا لیٹر دیا پنجاب میں حکومت سازی محکمہ خزانہ نے تمام محکموں کا بجھٹ ڈوک لیا ترکیاتی کاموں صحت کے لیے بجھٹ ملتا رہے گا مینجمنٹ آف ہیلٹ سیکنڈ جی حسبتال کے لیے پچاس کروڑ روپے جاری نئے وزیراعلا کی تاہیناتی تک ٹرانسپر پوسٹنگ کی پروپوزر تیار کرنے پر بھی پابندی آئے تھے میٹو بل سرویس کے ٹریک کی تعمیر و بحالی پنجاب میس ٹرانسٹ آتھارٹی نے پانچ ارب روپے بانگ کی ہے لڈی اے کو تخبینہ لگانے کام حقیقی بنیادوں پر کروانے کا ٹاسک ریسکو پنجاب بھی سالانت رکیاتی پروگرام کے فنڈ سے محروم دسویں جماعت کے انتہانات کا یکم مارچ سے آغاز بیس جولائی کو ان نتائج کا اعلان ہوگا نتائج کوئیڈ نائنٹین سے پہلے کے شیڈول کے مطابق جاری ہوں گے نتیجے کی تیاری میں تین کی بجائے چار ماہ لگیں گے پرائیویٹ سکولوں کے لیے پیک کا امتحان دینا لازم قرار آئندہ سال پانچ میں اور آٹھویں جماعت کے بچوں کا پیک کا امتحان دیا جائے گا امتحان دیے بغیر نمی جماعت میں داخلہ نہیں ہوگا لاہور میں نمونیا سے ایک اور بچے کی موت ایک سو ستانمیں نئے مریض بی ریپورٹ چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب میں وائرس سے نو بچوں کی جان گئی سات سو تیہتر نئے مریض حسبتالوں میں جا پہنچے وفاقی اور صوبائی ادارے لیسکو کے نادہ ہندہ باسہ نے لیسکو کے چار ارب پچاسی کروڑ روپے روک لیے ٹی ایم میں داتا ٹاؤن ساتھ علامہ اقبال ٹاؤن 53 کروڑ کا نادہ ہندہ محکمہ آپ پاشی نے 51 کروڑ محکمہ پولیس نے 49 کروڑ دبا لیے سپریم کورٹ ساڑھے آٹھ کروڑ جیلوے نے 35 کروڑ روپے نہیں دیے پی آئی ٹی بی اور ایکسائز آئی ٹی ٹیم کی ملی بھگت 1100 کے قریب گاڑیاں بائیومیٹرک کے بغیر ہی چانسفر کرنے کا انکشاف لگجری گاڑیاں بغیر مالک کی بائیومیٹرک کے خریدار کے نام چانسفر کر دی گئیں ڈی جی ایکسائز نے معاملہ سامنے آنے پر پی آئی ٹی بی سے متعلقہ حکام کو طلب کر لیا جیاباکہ روڈ پر بجری کے لٹکتے تار و بالے جان ہائی وورٹیج تاروں سے علاقہ مکینوں کی زندگی خطرے میں میڈیاں روڈ پر خاتون سات منزرہ پلازے کی چھت سے کود گئی 19 سالہ شبانہ جان سے گئے لڑکی گزر بسر کے لیے گھیلو ملازمہ کا کام کرتی تھی کروڑوں کی کرپشن اور اکربہ پروڑی 49 لیسکو افسران کے خلاف ایف آئیے میں مقدمہ درج کر کانچیکٹرز کو کروڑوں کی بھوگس ادایگیاں ہوئیں ایکسین عبداللہ شبیر زبیت سرور شاہید نوید نامزد ایس ٹی او ساد مہدی شاہید منور حمزہ انوروی شکنجے میں آگئے لاہور کالیج خواتین یونیورسٹی میں مبجینہ کرپشن آڈٹ ریپورٹ میں تین کروڑ بارہ لاکھ کے گھپلے انٹر کالیج میں فیصوں کے فنڈز میں کروڑوں کا گھپلا ہوا پلرک اور آفریسر دو سال کی فیصے ہڑپ کر گئے انکوائری کمیٹی نے سارا ملبہ چھوٹے عملے پر ڈال دیا ایڈ ایک سو اٹھائیس میں انچہہدی کی کامیابی کا نوٹفکیشن واپس سیلیکشن کمیشن پہلے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ کرے گا عدالت کا حکم بیروکریسی کی رائیون جاترہ مریم نواز سے چیپ سیکیرٹی پنجاب کی چوبیس گھنچے میں دوسری ملاقات زاہید اختر زبان نے صوبے کی صورتحال پر بیفن دی سیکیرٹی ہیلتھ پنجاب علی جان بھی ہمراہ تھے پی ٹی آئی نے میاں اسلام اکبال کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا میاں اسلام اکبال سابق صوبائی وزیر رہ چکے بیرسٹر گوھر کہتی ہیں کہ کسی جماعت کے ساتھ پاور شیرنگ نہیں ہوگی این ایک سو ستائیس میں بلاول بھٹو کی شکست پیپرز پارٹی لاہور کے صدر اسلام گل نے قیادت کو استیفہ پیش کر دیا سی سی میمبران پر مجتمع کمیٹی بنانے کی بھی درخواست پیپرز پارٹی کی گورن پنجاب کی سیٹ پر نظر کمرزبان قائرہ مقدوم احمد محمود کے نام زیر غور استحقام پاکستان پارٹی بھی پنجاب کابینہ میں بیٹسنے کی خواہش مند کارپ لیگ نے ڈیپٹی سپیکر کا اہدہ لینے کی خواہش ظاہر کر دی نونیک سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا اہدہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے فارم فوٹی سیون میں 29 تبدیل کیے گئے ہمارے لاکھوں کی تعداد میں ووٹوں کو کم دکھایا گیا ہم سے جیتی ہوئی سیٹیں چھینی گئی لیاقت بلوج کے الزامات جماعت اسلامی کا الیکشن کمیشنر سے استیفے کا مطالبہ معروف غزل گائک غلام عباس کی طبیعت خراب سی ایم ایچہ سبتال میں زیر علاج ستر سالہ غلام عباس شگر اور پھپنوں کے آرزے میں مبتلا ہے جیلوں کے سبتالوں کا کنٹرول محکمہ پرائمری ہیلتھ کے سپود وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کا کیمپنیل کا دورہ علاج معالجی کی سہولیات کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور کا الڈی اے ون وینڈو سیل کا دورہ شہرینوں سے سروسز کی فراہمی پر فیڈبیک لیا این او سی کے حصول کے لیے مسائل بھی سنیں سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت جائزہ اجلاس موڈل ٹون اور صدرڈوین کی کارکتگی کا جائزہ لیا غیر تسلی بخش کارکتگی والے افسران کی سرزنش کارکتگی بہتر بنانے کی حدائیت بی آئی جی انویسٹگیشن امنان کشور کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ ایس ایس پی ڈیسپلین عبدالوہاب اور دیگر افسران کی شرکت بورڈ میں کتل ڈکیٹی فراڈ چوری کے بارہ مقدمات زیر بحث آئے بی آئی جی کی ناکس تفتیش پر افسران کو بارننگ عمر جاوید بٹھ انجمند آجران نئی میر گروپ کے قائم مقام صدر نامزد تقدیب میں نئی میر سحیل محمود بٹھ خواجہ وسیم اشواق بٹھ کی شرکت شہزاد سلیم رزوان بٹھ میاں خلیل عبیر سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں چلڈن ازبتال میں مرگی سے متوالک آگاہی سیمینار وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی شرکت پروفیسر ڈاکٹر مسود صادق پروفیسر ڈاکٹر ٹیپو سلطان اور پروفیسر ڈاکٹر جنید رشید بھی شرکت تھے ایوان اکبال میں یوم اکدہتی کشمیت کی مناسبت سے سیمینار ائر وائس مارشل ریٹائر انور محمود خان پروفیسر ڈاکٹر عبدالعوف رفیقی اور مجیب الرحمان شامی کا اظہار خیال پنجاب یونیورسٹی ایکڈیمک سٹاف ایسوسییشن کے انتقابات میں پروفیسرنلز کی فتح ڈاکٹر عمجد عباس مکسی صدر ڈاکٹر فرار راوف نائب صدر منتخب سکریٹی کی نشیست پر ڈاکٹر محمد اسلام خزانچی کی سیٹ پر ڈاکٹر آمیر مسود چیستی کامیاب قرار پار پنجاب یونیورسٹی میں انٹر یونیورسٹی تقریری مقابلے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے مقابلوں کا احتمام کیا سبے بھر سے نوجوانوں کی بھرپور شرکت اوشن آٹ گیلڈی گل بگ میں ہوم آلون نمائش کا انہکاج کیا گیا آرٹسٹ نورالہودہ کے فن پارے پیش خواتین پر گھیلو تشدد کی عقاسی کی گئے سپارکس ایپ سیریز کا فلیکشپ سمارٹ فون ایچ ٹوانٹی پرو لانٹ کر دیا گیا ایکسپوس سینٹر میں رنگا رنگ تقریب چیئرمن ڈپلائی گروپ آصف خان زیشان قریشی کی شرکت ایچ ٹوانٹی پرو کی خوبیوں اور جدید ترین فیچرز کا بتایا ادھاکار نگر اجاز اور گلوکار امانت علی سمیت دیگر شخصیات بھی آئے آسٹریلیا میں ٹیسٹ کھیلنے سے انکان پی سی بی نے ہاریس روف کا سینٹر کانٹریکٹ ختم کر دیا ہاریس روف کو تیس جنگ تک کسی بھی غیر ملکی لیگ میں کھیلنے کے لیے این او سی نہیں ملے گا ادھر محمد حفیظ کے کانٹریکٹ میں توسی نہ ہوئی سابق ریکٹر نے ڈائریکٹر کے عہدے سے استیفہ دے دیا